اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج دو نومبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سرزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں اگر آپ عالم اسلام کی اور عالمی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے بھی سبسکائب کر لیں افغانستان کے حوالے سے اہم خبروں کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کہ ایک افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے افغانستان کے دار الحکومت کابل سے جہاں پر آج خوفناک بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کافی نقصان ہوا ہے اس حوالے سے افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں پولیس کے کابل پولیس کے خالد زدران ان کا نام ہے انہوں نے بقائدہ بتایا ہے کہ افغانستان کے اندر آج سڑک کنارے ایک کے آئی ای ڈی بلاسٹ ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں آٹھ کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں جبکہ ان زخمیوں میں سے جو دو یا تین لوگ ہیں زخمی ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے اور اسی طرح سے یہ دھماکہ افغانستان کے اندر جو جس جگہ پر دھماکہ ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں جو افغان طالبان تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جو دو تقریباً جو طالبان کے ساتھی تھے وہ شہید بھی ہوئے ہیں اس واقعے کے اندر یہ ناظرین اکرام آج سبح سویرے کابل کے اندر یہ دھماکہ ہوئے ہیں اس حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سرچ اپریشن کے بعد وہاں پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور گھیرے میں لینے کے بعد سرچ اپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے افغان طالبان کی جو پولیس کے ترجمان ہیں کابل کے اندر ان کے مطابقے جو دہشتگردی کے بڑے بڑے منصوبے ہیں بڑی بڑی کاربائی ہیں ان کو ناکام بنایا گیا ہے اور دہشتگردانہ کاربائیوں کے خلاف طالبان کی جو انٹلیجنس فورس ہے جسے جیڈیا ہی کہا جاتا ہے وہ اپریشن کر رہی ہے اور پچھلے ایک مہینے کے دوران دہشتگردانہ کاربائیوں میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے ناظرین اکامی سے پہلے ہیرات کی اندر افغان طالبان کی ایک بس کو نشانہ بنایا گیا تھا آج بھی ایک بس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اسی طرح سے اسے پہلے بھی کابل کی اندر افغان طالبان کی گاڑیوں کو آئی ای ڈی بلاوس کے ذریعے سے نشانہ بنایا گیا تھا یہ جو آئی ای ڈی دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے یہ سڑک کے کنالے لگایا جاتا ہے اور پھر ریموٹ کنٹول کے ذریعے سے اسے اڑا دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے دار الحکومت کابل میں ابھی بھی شر پسند موجود ہیں ان کے پاس دھماکہ خیز مواد موجود ہے جنانچہ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان جگہ جگہ پر آپریشن کر رہے ہیں گھر گھر کی تلاشی لے رہے ہیں تاکہ افغانستان کو دہشتگردوں کی کاروائیوں سے محفوظ بنایا جائے بہارہ ناظرین اکرام افغان طالبان بتاتے ہیں کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے لیکن بھارہ جو دہشتگردوں کی کاروائی ہے اس کے نتیجے میں جو عام شہریوں کا نقصان ہوا ہے اور دو طالبان کے لوگوں کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات ہیں اور کچھ کے زخمی ہونے کی یہ ہوا ہے اور اس طرح کی کاروائیوں کو روکنے کے لیے مزید سیکیورٹی کے معاملات سخت کر دیے گئے ہیں افغانستان کے حوالے سے مزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین اکرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان اور چین کے بیچ رابطیں بڑھتے جا رہے ہیں چین افغانستان کے اندر ڈالروں کی بارش کر رہا ہے چین افغانستان کے اندر طالبان کا سب سے بڑا تجارتی پاتھر بن چکے ہیں اور چائنہ کی افغانستان کے اندر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی ہو چکی ہے امریکہ نے ابھی تک طالبان کو تسلیم نہیں کیا ہے امریکہ نے افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے اور امریکہ کی پابندیوں کے برخلاف چائنہ اور طالبان کے بیچ رابطیں بڑھ رہے ہیں افغان طالبان اب تک کے ڈیر سال میں جو حکومت کر رہے ہیں اس کے پیچھے چین کا بڑا ہاتھ ہے روس کا بڑا ہاتھ ہے ترکی اور پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے اور پڑوسی ملکوں کا بڑا ہاتھ ہے عرب ملکوں کا بڑا ہاتھ ہے جو طالبان کو معاشی طور پر سپورٹ کر رہے ہیں اور طالبان سروائیو کر رہے ہیں اور خود طالبان کا بھی بڑا ہاتھ ہے کیونکہ وہ اپنے ملک کے اندر آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ملک معاشی طور پر آگے بڑھ رہا ہے اب خبر کے مطابقے پہلی مرتبہ افغانستان سے تقریباً یہ جو چلغوزے اور خوشک میں وجات ہیں یہ چین کے لیے پہنچائے گئے ہیں اور یہ چین کے لیے بھیجے گئے ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد ہے افغانستان کے اندر افغان طالبان کا یہ ماننا ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ بڑی تعداد میں جو چین کے لیے جو ایکسپورٹ ہیں وہ افغانستان سے ہو رہی ہیں تو یوں ناظرین اکرام افغان طالبان کے بقول چین نے طالبان پر جو ڈالروں کی بارش کی ہے اس کے نتائج بھی آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں نئی خوش خبریاں بھی سننے کو مل سکتی ہیں افغان طالبان کے مطابقے آنے والے ایام کی اندر جو چائنہ ہے اس کے ساتھ ہے اربوں ڈالر کے مزید منصوبے بھی تیہ ہونے جا رہے ہیں اب ناظرین کہ ہم بات کریں گے کچھ دیگر خبروں کی ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں افغانستان کے حوالے سے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ افغانستان بدل رہا ہے معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے صوبہ نگرہار سے یہ خبر ہے جہاں پر پچپن لاکھ افغانی کرنسی سے ایک نہر کا منصوبہ مکمل کر لیا گیا ہے اور افغان طالبان اپنے ملک کے اندر نہروں کا ڈیم کا سڑکوں کا جال بچھا رہے ہیں اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے صوبہ جوز جان سے یہ خبر ہے کہ ڈیڑھ لاکھ امریکی ڈالر کی لاغت سے ملک کے اندر اپنی نویت کا پہلا کالین پروسسنگ یونٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان سے اب کالین اور کارپٹ وغیرہ تیار ہو کر دنیا میں جائیں گے اور اس سے افغانستان کی اکانومی کو فائدہ پہنچے گا ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے صوبہ ہلمن سے یہ خبر ہے کہ صوبہ ہلمن کی اندر جو کپاس کی کاشت ہے اس میں اضافہ ہوئے ہیں ماسی کے اندر افغانستان کو جب سے امریکہ کا قبضہ تھا افغانستان کو ذریع ذراعت افغانستان کی تباہ کر دی گئی تھی لیکن افغان طالبان کی بھرپور محنت کے بعد افغانستان ذری ملک بن رہا ہے اور یہاں پر ہلمت میں کپاس کی کاش میں بے تہاشا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے افغان طالبان نے سوالے سے بتایا ہے کہ ہماری ذریع پالیسیاں افیکٹیو ہو رہی ہیں ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے افغانستان کی اندر وزیر آسم امارت اسلامیہ ملہ محمد حسن اخون کی سربراہی میں کابینہ کا اجلاس ہوئے ہے اور کابینہ کے اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ منشیات کی جو سمگلنگ ہے اس کو روکنے کے لیے تحقیقات کا بقاعدہ آغاز کیا جائے اور اس بات پر کابینہ میں اتفاق ہوئے ہے کہ معاشرے کو نشے سے منشیات سے بلکل پاک کیا جائے اور جہاں کہیں بھی افیون کی کاشت ہو یا سمگلنگ ہو اس حوالے سے بھرپور طریقے سے کاربائی کی جائے اور دشمنوں کا قلعہ کمہ کیا جائے آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ افیون اور جو منشیات ہے وہ افغانستان میں پیدا ہوتی تھی لیکن افغان طالبان کے آنے کے بعد منشیات میں کمی ہوئی ہے اور اب افغان طالبان نے وہاں پر منشیات فروشوں کے خلاف بھی آپریشن تیز کر رکھے ہیں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے افغانستان سے خبر ہے کہ افغان طالبان مختلف ملکوں کے ساتھ معاشی تجارتی رابطے بڑھا رہے ہیں خبر کے مطابق قطری صفیر سعید بن مبارک نے وزیر خارجہ افغانستان مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے ملاقات میں قطری صفیر نے کہا ہے کہ قطر کی فلاحی تنظیمیں افغانستان میں ضرورت مندوں کی مدد کے لئے دفاع تر کھولنا چاہتی ہیں جس پر وزیر خارجہ نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور اسی طرح سے بتایا گیا ہے کہ قطر کی جانب سے افغانستان کے اندر بھاری سرمایہ کاری کی جا رہی ہیں اور سرکاری اداروں کے اندر بالخصوص دفاع کے اندر قطر بڑی دلچسپی لے رہا ہے ملا محمد یاکوب مجاہی جو کہ وزیر دفاع ہیں ان کے دورے کے بعد قطر نے افغانستان کی فوج کے لئے بھی بھاری سرمایہ کاری اور انویسمنٹ شروع کر رکھی ہے ناچہ انکرام ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے افغانستان ہی کی حوالے سے یہ خبر ہے کہ دوست ممالک کی جانب سے افغانستان میں امداد کا سلسلہ جاری ہے اور انسانی بنیادوں پر یہ امداد فراہم کی جا رہی ہے اور اس امداد کے سلسلے میں بڑی رکم افغانستان پھر پہنچ گئی ہے چنانچہ بتایا گیا ہے کہ مرکزی بینک کو چھے کروڑ امریکی ڈالر کی جو امداد ہے وہ کابل پہنچائی گئی ہے اور یہ دوست ملکوں کی جانب سے دی گئی ہے تو یونسمنٹ اکرام افغانستان بڑے پیمانوں پر تبدیل بھی ہو رہا ہے اور مختلف افغانستان کے اندر جو تبدیلیاں ہیں معاشی طور پر وہ عوام دیکھ بھی رہی ہیں نئے کارخانے بن رہے ہیں نئی فیکٹریاں بن رہی ہیں اور یہ افغانستان کے اندر ایک طرح سے بہت بڑا چینج ہے بہت بڑی تبدیلی ہے جو مستقبل کے اندر افغانستان کو دنیا کا ایک طاقتور ملک بنائے گی اور اس سے افغانستان کی عوام خوشحال ہوگی افغانستان خوشحال ہوگا تو عوام خوشحال ہوگی عوام خوشحال ہوگی تو وہاں جرائم اور کرائم رک جائیں گے اور افغانستان اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ